اسلام علیکم ناظرین سیاسی محاضرائی کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے حکومت با مقابلہ حکومت اور اپوزیشن با مقابلہ اپوزیشن دیکھنے کو مل رہا ہے جہانگیترین گروپ سٹرانگ ہو گیا علیم خان ان کے ساتھ مل گئی ہیں ان کی کوشش ہے کہ اپنے مطالبات بنوائے جائیں اس کے ساتھ ساتھ تحریک عدم زمان بھی اپوزیشن نے جمع کروا دی گئی ہے اور ایک حلہ شیری انہیں ملی ہے جب پاکستان طریقہ انصاف اندر سے ٹوٹتو بھی انہیں نظر آئی ہے اس سارے سیناریو پر ہم یہ گفتو کریں گے کیا پاکستان طریقہ انصاف پر عمران خان کی گریفت کمزور ہو گئی ہے اور کیا یہ بھی ہم سیاسی تجزیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا عمران خان چاند دنوں کے مہمان ہیں کیونکہ اس وقت پی ڈی ایم کا توتی بول رہا ہے اس کے علاوہ آج خواتین کا عالم دن منایا گیا یہ ایک مسلمہ احمیت ہے اور حقیقت ہے کہ جس سے سڑے دست ہم انکار نہیں کر سکتے کہ حواتین کی ترقی خوشحالی جو ہے وہ ناگزیر ہے ایک معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک حواتین کو حواتین کے سیاسی سماجی اور معاشی کردار کو تسلیم نہ کرے حواتین کا عالم دن منایا گیا اس حوالے سے بھی ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں پروگرام میں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عمرانہ مشتاق نامور تیزیہ کار کالم نگار ہیں اور ان کے ساتھ تشریف رمائے فرید پراشا صاحب جماعت اسلامی کے سابقہ امینے بھی ہیں اور قادر و شخصیت ہیں ممتاز دانشور ہیں میں دونو حضرات کا اپنے پروگرام میں شکریہ دا کرتا ہوں اور ان کو خوشامدید کہتا ہوں میرا پہلا پیسٹین ہے عمرانہ مشتاق صاحبہ آپ سے ہے کیا سمجھتی ہیں کہ عمران خان جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو بڑائی صاحب آپ کا شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام کا حصہ بنایا دیکھیں اس سیاست میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اگر جو پریڈکشنز ہیں علم نجون کی وہ میرا امری ذاتی رائے ہیں کہ اس سچ اس طرح نہیں اور نہ ایسا ہوتا ہے یہ کوئی ہماری نہ تو دنیا میں پہلی دفع ہو رہا ہے نہ کوئی ہماری ملکی سیاست میں پہلی دفع ہو رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو پیش کی جا رہی ہے ریزلٹس کیا ہوں گے ریزلٹس اس میں تھوڑے سے عجیب و غریب یہ کل کے بعد کچھ زیادہ ہوگے جب علیم خان جو ہیں وہ میدان میں اتر آئے لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ امران خان جہانگیر ترین جو ہیں ان کو نہیں کہیں جانے دیں گے اور جب جہانگیر ترین کہیں نہیں جائیں گے تو آبیسلی علیم خان بھی مقابلے کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے اور جب علیم خان مقابلے کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر ظاہرہ پھر حالات وہی ہوں گے جو امران خان جو ہیں وہ بتا رہے ہیں جی افریق پرچا صاحب یہی قویسٹن میرا آپ کے سامنے ہے کہ صورتے آلے انتہائی زیادہ دلچسپ ہو گئی ہے اور مینی خیز ہو گئی ہے کیونکہ امران خان کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین جو ہیں پھر چوروں کے ساتھ اگر دالوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے جبکہ علیم خان گروپ نے جو شامل ہوئے ہیں وہ اسمان بزدار کو کھٹانا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ اسمان بزدار نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ مجھے نہیں رکھنا چاہتے تو نہ رکھیں پھر ویزلائی کو بنا دیت میز کہ ان کی اپنی جو سیاسی گرفت ہے وہ کسی حد تک کمزور نظر آ رہی ہے سر آپ اس سیاسی سنیاریوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور آپ کا نقطہ نظر کیا ہے جی بسم اللہ الرحمنہ نے معاملہ یہ ہے کہ جب آپ کی گرفت عمام پر کمزور ہو اور لوگ آپ سے غیر مطمئن ہو اور عام آدمی جو ہے وہ شدید استراب میں مقتلا ہو تو پھر آپ کے پاؤں زمین پر کہیں بھی نہیں لگتے اور اس وقت عمران خان کی حکومت کے ساتھ یہی ہو رہا ہے اور یہ محض اب کوئی لفظی جنگ نہیں رہی نہ یہ تقریروں کی اور تھمکیوں کی اور اس طرح سے آئے یہ اب اس مرحلے میں داخل ہو گئی ہے کہ جو مرحلہ ایک فیصلہ کن ہے دونوں لحاظ سے فیصلہ کن ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ کوئی پریشان ہو نہیں کہ کسی بھی حکومت کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس لیے آئینی راستہ ہے یہاں تو ہمارے ہاں حکومتیں غیر آئینی راستوں سے ختم ہوئی ہیں اور وہ بارال ملک اور قوم کے لیے انتہائی نقصان دیا ہے دس دس سال ہم نے پھر اس کو بھوتا ہے تو اس لحاظ سے اگر کوئی آئینی راستے سے ہٹنے کی بات ہو رہی ہے تو کوئی میں ٹھیک ہے یہ آئین نہیں طریقہ بتایا ہوا ہے اور اس میں رکھا ہوا ہے تو اب اس لحاظ سے یہ نمبر گیمز ہے اور اس میں یہ جو بات ہے کہ جی وہ ان کو نہیں چھوڑیں گے اور وہ ان کو نہیں چھوڑیں گے معاملہ تو یہ ہے کہ جب عمران خان نے اپنی ساری سیاست کو چھوڑ دیا دوہزار ہٹارہ کے الیکشن میں کہ جو تبدیلی کی تھی جو چوروں ٹاکوں کے خلاف تھی جو ایک لحاظ سے نئے پاکستان کی تھی وہ ساری چھوڑ دی اور الیکٹیبلز کے نام پر ایک نئی سیاست اپنا لی اور وہ نئی سیاست وہی تھی جو پرانی سیاست تھی وہی لوگ تھے وہی چہرے تھے وہی اپراد تھے وہی ریکارڈ تھا وہی ان کی ساری تمناعے آردویں جو کچھ بھی یعنی وہ تھے وہ وہی تھے یعنی کوئی ایسا تو ڈرائی کلیننگ کا نظام نہیں ہے کہ جب اس وہ تحریک انصاف میں شامل ہوتے ہی ان کی قلب ماہیت ہو جائے اور وہ سارے کے سارے بدل جائیں بارل وہ وہی لوگ تھے اور وہی لوگ ہیں جن کا آپ وہ نام لے رہے ہیں کہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر بھائی ادھر سے اگر ادھر آئے ہیں تو ادھر سے ادھر چلے جائیں تو پھر آپ کیوں پریشانی کسی ہے کہ آپ نے خود یہ لاستے کھولے ہیں تو اس لحاظ سے یہ معاملہ جب ہے ہم یعنی جبادہ اسلامی ہم عوام کی سائیڈ پہ کھڑے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو حکمران لوگوں کے مسائل حل لکھ رہے ہیں وہ حق حکمرانی کھو دیتے ہیں یعنی کہاں آپ اندازہ کریں کہ مہنگائی کس درجے پہ ہے اچھا مہنگائی تو چلیں آپ کوئی عالمی پیمانے اور پتہ نہیں کیا کیا آپ سنا لے اور ہر اکومت یہی سناتی رہتی ہے لیکن کرپشن بہترین کرپشن ہے یعنی اس وقت نچنی سطح سے لے کر اوپر کی سطح تک عام عالمی بریشان ہے کہ اس کو کہاں سے انساب لے کون سا دروازہ وہ کٹ کٹ آئے تو یہ ایک وہ صورتحال ہے کہ جس پہ بہرحال ہم دھرنے دے رہے ہیں جماعت اسلامی دے رہی ہے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ معاملات حکوم اس طرف گئے ہیں آپ ان کو عالمی سادش کہہ لیں آپ کچھ کہہ لیں لیکن جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ تو خود اس گبرارٹ کا مظہرہ ہے کبھی کہہ رہے ہیں کہ جی پیسے بانٹے جا رہے ہیں کبھی کہہ رہے ہیں پیسے لے لو اور غریبوں میں بانٹ گوئی یعنی یہ کیا یہ کیا حکومت کی کمزوری کا ایک انداز آیا کہ جی آپ پیسوں کو لینے کا جواز پیدا کہا رہے ہیں کہ لے لو اور دے دو آگے اسی طرح کی چیزیں جو ہے وہ انہوں نے جو کیا ہے اس وقت تھم کیا اور میں نبٹ لوں گا اور یہ وہ ساری کی ساری اس بڑی خبرات کا مظاہرہ کر رہی ہیں کہ جس پہ وہ قوم کو تو کہتے رہے خبرانہ نہیں ہے اور اب آپ وہ بڑی شدید خبرات کا شکار بڑی شکل اور جی ایڈ کھانا بڑی شکل اب آپ سے پیسیں کرنے لگوں آپ اس میں پھر کال لی جی میڈم میڈم میرہ پسین آپ سے کیا امران خان اس نویت پر آیا ہے کہ اپوزیشن ہے ریکوزیشن ان کے خلاب جمع کروا دی ہے تاریکی دمہ تو مئی تمام جمع کروا دی ہے آپ کو جو کمی اساملی کے سپیکر ہیں وہ دو ویک کے پاباند ہیں کہ اس پر نیکس پروسیڈنگ ہے اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں عمران خان کی زید بھی شامل ہے کیونکہ انہوں نے اپوزیشن کو جوتے کی نوک پر رکھا ہر وقت جو ہے وہ ایک کی راگ لابتے رہے کہ یہ ڈاکو ہیں چور ہیں نیاب کیسز میں اقتصاب اداوتوں میں کچھ بھی ثابت نہیں ہو سکا ملی لانڈرنگ کی کیسز میں نون کے حلاب کچھ نہیں گیا جادائی صاحب کے حلاب کچھ ثابت نہیں ہو سکا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی زید تھی اگر کس نے کسی طرح سے ان کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ نہ کیا جاتا تو ماڈوی پاسیبل آج ان کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا اور انہیں گبرانے کی ضرورت پیش نہ آتی دیکھیں ملائی صاحب آپ نے جو بات کی ہے اگر عمران خان نے کہا تھا کہ جی میں اکاؤنٹیبلیٹی ہوگی کرپشن نہیں ہوگی کیا سیاستدانوں نے اس کو سانس لینے دیئے میرا اپنا ذاتی خیال ہے سانس میں نے خود لے رہا ہے ہاں نہیں سانس نہیں اب دیکھیں وہی جیسے پراچہ صاحب نے صحیح فرمایا کہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ انہوں نے الیکٹیبلز کو اپنے ساتھ لے لیا انہوں نے سوچا کہ الیکشن جیت جاؤں گا ہاں جو اور یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جو الیکٹیبلز پہ انہوں نے کرسٹ کر لیا کہ الیکٹیبلز تو وہی ہیں جو ادھر سکھ چلے ادھر چلے ان کے اپنے ذاتی مفادات ہیں یہ بھی پیدا ہوتا ہے یہیں سے جو جہانگیت رین ہیں بات سنیں نا لیکن عمران خان نے ٹرسٹ کر لیا عمران خان نے سمجھا جس طرح آپ مجھ سے پوچھیں گے نہیں آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ میڈم آپ کرپشن کرتی ہیں آپ نے جو گھر بنایا یہ کرپشن کر تو کیا میں مانوں گی عمران خان اس پر ٹرسٹ کرتے رہے جب عمران خان کو پتا چلا کہ وہ قابلے ٹرسٹ نہیں ہیں یا ان پر الزامات لگ رہے ہیں یا ان کی اکاؤنٹیبلیٹی نہیں تو عمران خان نے ہاتھ کھینچ لیا عمران خان نے عوام کو بتانا چاہا کہ دیکھیں علیم خان ہو چاہے جہانگیر تری میں جس کو آپ میرا ایٹی ایم بھی کہتے تھے یا میرا بہت دستراز تھے ان پر بھی اگر الزامات لگیاں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ کلیر کر کے واپس میرے پاس آئیں انہوں نے ان کو جو عمران خان جیل تک بھی گئے اور وہ جو ہیں ان پر مقابل گرفتاری ہیں ابھی ہی سارا کچھ ہوا لیکن عمران خان یہ بھول گئے کہ وہ پاکستان کو جو انہوں نے جو ایک خواب دیکھا تھا یا وہ جو سوچ رہے تھے کہ میں ویسٹ کی بنیاد کی طرح کا جائے ایدھر ایک چینچ لے آوں گا اور معاشرے کو بالکل سیدھا کر دوں گا اور اکاؤنٹیبلیٹی ہوگی تو یہ تو ہوئی نہیں سکتا ایدھر چاہے کوئی مذہبی جباتی ہو چاہے مولانا فضل رحمان ہو چاہے زرداری ہو کیا آپ سے مجھ سے کوئی ڈھکی چھپی یہ بات ہے ان کی کرپشن کی ثابت یہ عمران خان کیوں چیختہ رہا ہے عمران خان اسی لیے کہتے رہے ہیں کہ جی میں مجھے بے بس کر دیا عدلیہ میں مزام میں ہر چیز نے بے بس اس کو کر کے رکھ دیا اس لیے اب تو زہر آئی راستہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اختیار کتنی کانون سازی کی ہے اس کے علاوہ سینٹ میں انہوں نے حالان کی اس میں اپوزیشن کی ایک سریعہ تھی پھر بھی انہوں نے سینٹ میں بھی کانون سازی کر لی ہے تو کانون سازی کے ذریعے ہی کارلیمنٹ میں نے کمانین جو ہے نہیں تو وہ تو انہوں نے اسلاحات تو کی نا جس حد تک وہ کر سکے وہ کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں لیکن یہ کہ دیکھیں اس وقت جبکہ دنیا جو ہے وہ ایک جنگ کے دھانے دکھڑی ہے میرا پیشن پھر ابھی بہتی ہے کہ کیا عمران خان کی یہ ہٹ درمی تھی جد تھی سیاسی جد کیا لیے ان کی ہاں ان کی بے وکوفی اس حد تک ضرور تھی کہ وہ اگر اگر انہوں نے یا تو وہ الیک ٹیبلز کو لے کے نہ آتے یا پھر ان کے مطابق چل کے جیسے پاکستانی سیاست کا ایک سسٹم چل رہا تھا لیکن انہوں نے ایک جدہ راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی اور اس کی سزا بھگت رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا ترسین آگیا انسر آگیا اپرانچہ صاحب میرا آپ سے پرسنی ہے کہ اپرانچہ صاحب میرا آپ سے پرسنی ہے اگر اپوزیشن کامیاب ہو جائے گی ہے تو کیا آپ سمجھے گئے کہ اکتدار کو بانٹنے کا ان کے پاس فارمولا ہے کہ وزیراعظم کون ہوگا کیونکہ اس وقت بڑے پور اعتماد ہیں اس کے علاوہ جو جہانگیر علیم ترین گروپ ہے وہ بھی ان کے ساتھ ظاہر وہ حکومت کو اندر سے پوریدنے پر بزید ہیں اور آرٹومیٹکلی اس کا جو ڈائریکٹلی فائدہ ہوگا وہ اپوزیشن کو ہوگا تو کیا اکتدار کی بندر بانٹ بہترہ اندازہ کی جا سکے گی اچھا میں ایک تو یہ ارز کروں کہ قانون سازی تو وہ جو بھی ہوئی ہے وہ ہی ہے جو آئی ایم اپنے ہم سے مطالبہ کیا ہے اور ایف ایٹی اپنے کیا ہے اور کون سی یعنی عوام دشنی پر مرک دشنی پر مبنی قانون سازی ہے لیکن یہ چونکہ آپ کا موضوع نہیں ہے اس پر پھر کبھی اگر آپ بات کریں گے تو میں کروں گا کہ کون سی قانون سازی ہے مجھے اس کا کیا فائدہ ہے عمرانہ صاحبہ کو کیا فائدہ ہے مطلب وہ اس کو الگ اب یہ نہ کہ جو آپ نے سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ بہرحال جو لوگ محتضاد سمتوں والے آپس میں اکٹھے ہوئے ہیں بعدی میں ایک دوسرے کے دشمن تھے ایک دوسرے کو کسیٹھنے کی بات کرتے تھے اور سخت ترین جملے ہر ایک دوسرے کے بارے میں ہیں جس طرح خود عمران خان صاحب کے جملے اپنے اطلاعیوں کے بارے میں جن کو آج انہوں نے ساتھ لیا ہے ماضی میں ان کے جملے وہ سارے ان کے خلاف تھے کسی کو چور اور ڈاکو کہہ رہے تھے اور کسی کو چپراسی بھی نہ رکھنے کی بات کر رہے تھے اسی طرح یہ لوگ بھی آپس میں ایک دوسرے کے مخالف تھے اب اکٹھے ہوئے ہیں تو یہ ظاہر بات ہے کہ اگر وہ آگے چل رہے ہیں تو کچھ چیزیں تو انہوں نے تیہ کی ہوں گی کہ پنجاب میں پھر ارینجمنٹ کیا کرنا ہے مرکز میں کیا کرنا ہے سناولہ نے کہا کہ ابھی ہم نے کچھ نہیں تیکیا ابھی ہمارا سارا مقصد سارا زور جو ہے نا وہ احرار خان بائنے سندان خان ہمیں اس سے بحث نہیں ہے ہمام یہ سمجھتے ہیں کہ اس سارے معاملے کو پھر بلاخر نئے الیکشن کی طرف جانا چاہیے تین مہینے کون رہتا ہے اور کون نہیں رہتا کس کو وہ رکھتے ہیں کس کو نہیں رکھتے امام کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی بڑی چینج نہیں آ جانی یعنی ایک دم جو ہے وہ قیمتیں کو نیچے نہیں آ جانی کرپشن نہیں ختم ہو جانی لیکن نئے فریش منڈیٹ کی طرف اگر جاتی ہے بات ہے تو کم از کم پھر یہ ہے کہ ہر ایک کو آگے جا کے جواب دینا ہوگا عمران خان کو بھی جواب دینا ہوگا اپوزیشن کو بھی جواب دینا ہوگا ہم بھی ہیں جو اپنی ایک الگ شناخت کے ساتھ اور ارکارڈ کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی ہم نے کون گورنس کا کراچی ہمارا بڑی اگزمپل ہے تو یہ ہے اس وقت صورتحال اس لئے کوئی یعنی یوں نہیں ہے کہ آپ پوزیشن بڑی آئی ڈیل ہے اور حکومت بڑی ناکام ہے دونوں ہی مطلب بے ایک تحلی کے چکتے کھڑے ہیں حکومت بھی کھڑی ہے اور آپ پوزیشن بھی کھڑی ہے عمرانہ مشتاق صاحبہ میرے پشن آپ سے بھی یہی ہے کہ اکدار کا فارمولا اکدار کی تقسیم کا فارمولا پوزیشن کے پاس ہے یا نہیں کیونکہ یہ حالی میں جو پریس کانفرس ہوئی ہے جو مولانا فضل رحمان ہے ان کا یہ بیان ہے سامنے آیا ہے کہ ابھی تک اس میں کچھ ایشیوز ہیں جن پر ڈیبیٹ کی ضرورت ہے جن پر اختلاف رائے موجود ہے اور ہم اس کو ٹیفنیلی قبر کر لیں گے بات یہ ہے وڑائی صاحب کہ ابھی تو تھوڑے دن پہلے رانہ سناؤلہ سے کسی نے یہی سوال کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ ابھی تو ہم نے کچھ سوچا ہی نہیں ہے ہم تو صرف مائنس عمران خان بھی چاہتے ہیں اس کے بعد سوچیں گے آپ مجھے یہ بتائیں جہاں مختلف ایک کھچڑی لوگوں کی پکی ہوئی ہے اپوزیشن کی مختلف جو ایک دوسرے کے ماضی میں دشمن بھی رہی ہیں اور ایک دوسرے کو سڑکوں پہ گسیٹ دیا اور ایک دوسرے کے پیٹ میں سے جو پیسے نکالتے رہے ہیں آج وہ صرف حیرت کی بات ہے کہ ایک فرد واحد کے خلاف پوری اپوزیشن اکٹھی ہو گئی ہے کیا اور یہ بھی نہیں وہ مائنس پیٹی آئی بھی نہیں کہہ رہے مائنس عمران خان صرف کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کوئی خاص چیز ہے نا جو صرف وہ عمران خان کو یہاں آپ تو پوری پارٹی کو کہتے ہیں کہ جی پارٹی اگر کرابتے ہیں اس میں علیم خان علیم خان جہانگیر ترین سے تو خود اور رابط بہہنے کی کوشش کہہ رہے ہیں اگر جہانگیر ترین اور یہ الیکٹبلز غلط ہیں اور عمران خان نے غلط کیا تھا اور یہی اس کو ان کا ایٹی ایم اور کیا کیا الکابات سے نواز تے رہے آج وہی ان کے ساتھ فون پہ رابطے ہیں اور کہیں انگلینڈ جو ہے وہ جہانگیر ترین سے ملاقاتوں کا کہا جا رہا ہے اور کہیں علیم خان جو ہے ان کو انگلینڈ جو ہے وہ بلائا جا رہا ہے تو یہ ساری باتیں کیا ہیں سارے ایک کا کر کے صرف عمران خان کی جو ہیں وہ پیچھے پڑے ہوں اور اگر یاد رکھئے گا یہ کل کو کامیاب ہو بھی جاتے ہیں وقت کا کچھ نہیں کہا جا سکتا کون کامیاب ہوتا ہے اور پھر جو ان کی آپس میں گھنسان کی جنگ پڑے گی وہ آپ بھی دیکھیں گے اور ملک کو قوم بھی دیکھیں گے اور ایسے حالات میں جبکہ ملک اس کا متحمل نہیں ہے انٹرنیشنل سنیریو میں جا کے دیکھیں اس وقت جو تھی یہ پاکستان میں انٹرنل انسٹیبلیٹی نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن ہمارے پڑے لکھے سیاستدان یہ تو سوچ نہیں نہیں چاہتے یا ان کو یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ پھر یہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کی اس وقت کیا پوزیشن ہے تو وہ تو صرف اپنا ہی دیکھ رہے ہیں کو ہمارے پہ جو مقدمی ہیں وہ تو ہمیں سزائی نہ مل جائیں یا ہمارے پیسے ریکاور نہ ہو جائیں یا ہم ثابت نہ ہو جائیں جہاں ہم کل کو جو ہے اسیمبلیوں میں نہ آسکیں مولانا فضل رحمان کا کیا کہ اسیمبلی میں نہیں آیا تو وہ اس کی مرنے والا بندہ وہ ہوا ہے اور اس میں ہی سارا کلپرنٹ ہی وہ ہے اسی نہیں جو ہے وہ ساروں کو جو ہے اپنی امبلی پہ نچایا اور سب کو ڈرائیا اب یہ علیم خانہ جہانگیر کرین ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کیوں سامنے آگے ان کو میرا نہیں خیال کہ نواز شریف یا کسی کے کہنے پہ ہی آیا ان کے اپنے مفادات ہیں یہ بھی اسی طرح زرداری ہے اور نواز شریف کی طرح یہ ڈر ہیں کہ کل کو کونٹیبلیٹی ہوگی تو ہمارے مقدمے جائے ایک قویسٹین ہے فرید پراشا صاحب میں آپ سے قویسٹین یہ ہے کہ کم از کم یہ دیکھ لیں یا ہم یہ مفوضہ سمجھ لیتے ہیں کہ تحریکت میں تو بات ناکام ہو جاتی ہے اگر ان کو زیچ کر سکتی ہے کہ تحریکن صاحب کو چیز تو وہ ہے ان کا فٹیائی کا جو اندر انہی گروپ بنا ہوئے ہیں جہانگیترین اور علیم ترین کا علیم خان کا جو گروپ بنا ہوئے ہیں اس پر صاحب کیا سمجھ جائے کہ کیا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ علیم خان جو ہے وہ آنا والے دنوں میں ہمارے وزریالہ بنے جا رہے ہیں اور عمران خان اپنے گروپ کو اپنے جہانگیترین اور علیم خان کو اسی صورت میں متحد اپنے ساتھ رکھ سکتی ہیں کہ اگر انہیں تنجاب بھی وزریالہ دے دی جائے لیکن اب یہ طریقے عدم اعتماد ایک اینی موو ہے ناکام بھی ہو سکتی ہے ہوتی بھی نہیں ہے ماضی کے اندر سوائے ایک آت دفعہ سپیکر کے خلاف باقی تو کوئی کامیاب نہیں ہوئی اس لیے یہ بات تو ہے کہ باہرل ہے اس پہ کوئی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی جس طرح کے جملے کہے جا رہے ہیں کہ پھر ان کے ساتھ سکتی سے نمٹے گا بھی کہا آپ جمہوریت کے اندر یہ باتیں جو ہے کہ آپ کے خلاف کسی نے عدم اعتماد کی ہے تو اب آپ تمکیاں دے رہے ہیں کہ ناکام ہوئی تو پھر میں دیکھوں گا تو بہرحال یہ ساری چیزوں میں علمیہ اگلا یہی ہے کہ جو پارٹی کے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنا ہے وہ بھی کچھ دے دل آ کے ہونا ہے یا کوئی عوضہ دے کے ہونا ہے یا کوئی ان کے بات مان کے ہونا ہے یا ان کو پیسے دے کے ہونا ہے تو مجھے کرپشن ہی ہے ادھر بھی کرپشن ہے ادھر بھی کرپشن ہے اور یہ ساری چیزیں ہوا ہیں مثلا آپ اپنے نمبر گیم کر رہے ہیں ناراض لوگوں کو بلا رہے ہیں تو ناراض لوگوں پہ کوئی انہوں نے خونک تو نہیں مارنی کہ جی وہ کوئی دم کر کہ جی خونک ماریں گے تو راضی ہو جائیں گے بھئی انس کی ناراض کی پوچھے گے ہر ایک کی ناراض کی حل کریں گے وہ ناراض کی کہاں سے عل ہو گی وہ میرے آپ کے ٹیکسوں کی رقم سے ہی ہوگی کئی نہ کئی تو کوئی ہوگی مجھے دیا جائے میں خود ایم پی اے ایم این اے لاؤ تو مجھے پتا ہے کہ یہ ڈیویلپمنٹ کے اندر کتنے بڑے خبلے ہوتے ہیں اور کتنا بڑا بڑا یہ کشش ہوتی ہے اس میں یہ قانونی راستے سے کچھ بھی نہیں آپ نے کیا لوگوں کا فانڈ آپ کے پاس ہے لوگوں پہ لگنا ہے لیکن یہ ہے کہ چالیس پرسنٹ زمین پہ لگتا ہے ساٹھ پرسنٹ مختلف جگہ کرپشنوں کی نظر ہو جاتا ہے تو اس لیے یہ بات یعنی اس مرحلے پہ پھر بھی معاملات اگر آخری درجہ میں انتخابات کی طرف جاتے ہیں تو وہ پھر ٹھیک ہے اللہ نہ کرے پھر کوئی سوچنے لگیں کہ ہم ہی نکالیں اس ساری صورتحال سے تو ہم ہی نکالنے والوں نے تو پہلے بھی معاملات کیوں ہیں وہ ٹھیک نہیں رہے اس لیے اس طرف معاملہ جانا چاہیے کہ اگر یہ ساری چیزیں پھر اسمبلیوں میں وہی چیز رہتی ہے تو اب پیر ٹھیک آید ہے اب پر پیر پیرے پھر پائے گا سر نیکسٹ اپنے طاپک کی طرف چلتے ہیں آج حواتین قادم صحت عمرانہ مشتاک صاحبہ آکھے کہتے ہیں کہ پاکستان میں حواتین کو مکمل حقوق جو ہے وہ مہیا ہے وہ اسے والے سے جو امرت مارچ کیا جاتا ہے اس میں پہ دوہ رہ پای جاتی ہیں لبرلز جوہ ہیں وہ اپنے انداز سے اس کو کرتے ہیں جو ہمارے مذہبی فکر کے لوگ ہیں مقتبائی فکر کے لوگ ہیں وہ اس کو اپنے انداز سے جوہاں کنڈیکٹ کرتے ہیں اس حالے سے اپنا نظر بیان کریں دیکھیں ملائی صاحب عورت کے حقوق کی جہاں تک بات ہے ہم جس مذہب کے پیروکار ہیں اور جس نام پہ ہمارا یہ ملک وجود میں آیا تھا تو عورت کے حقوق تو اسلام نہیں تو عورت کے حقوق بتائے کہ عورت کی کیا جگہ ہے قرآن پاک میں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ پہ کنڈن کیا کہ جو عورتوں کو اس زمانے میں جہالت میں زندہ دفنا دیتے تھے یا ان کو مار دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قرآن پاک میں اکاؤنٹیبلیٹی کی ہوئے کہ تم نے غلط کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین بن کے آئے اور انہوں نے عورت کو بیٹی کو بیوی کو اور دیکھیں قرآن پاک میں پوری ایک سورہ جو ہے سورہ نسا وہ نازل کی گی صرف عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دیتین میں سمجھا دیا کہ وراست میں ان کا کیا حق ہے نیا بی بی کے کیسے تعلقات ہونے چاہیے بھین بھائی موشرتی سماجی ملکوں میں قانون بھی بنے ہوئے اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں بھی ظاہری اسلامی ملک کے قوانین بہت سارے ہیں جو بنے ہوئے ہیں جس کے عورت کے فائدے میں بہت زیادہ قوانین بھی بنے کیونکہ ظاہر ہے ہمارا مذہب نے جو بتایا ہوئی نہیں لیکن بات یہ ہے کہ implementation نہیں ہے اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ خواتین جیسے کہ یہ خواتین دو جو منایا جاتا ہے 1957 کی یاد میں جب خواتین اپنے پہلی دفعہ جب اپنے حقوق کے لیے باہر نکلیں کہ ہمیں مردوں کے برابر جو ہے وہ ویجز دیے جانے چاہیے اور ان کو پی پولیس نے مارا گسیٹا جو بیا وہ ایک ہسٹری ہے لیکن اب یہ اولٹ اس کا یہ ہو گیا کہ خواتین کو یہ چاہیے تھا کہ وہ باہر اس دن کے یا ویسے سارا سال جو ہے وہ اس بات پہ جو ہے وہ زور دیں کہ جو اسلام اور قانون نے ہمیں حقوق دے دیا ان پہ implementation ہونی چاہیے لیکن بات اس کے بالکل اولٹ چلی گئی اور خواتین جو ہیں وہ بے حیائی کو جو ہے وہ سمجھنا شروع گی کہ یہ ان کی حقوق سے آزادی ستر پرسنٹ ہماری خواتین تو گاہ میں رہتی ہیں جن کو تو جن کو نہ لباس سے آزادی چاہیے نہ جن کو مردانہ آمد و رفت چاہیے نہ جن کو اپنے خامدوں کا جو ہے ان کے ساتھ لڑائیاں کرنی ہے نہ اپنے بیٹوں کو برا بھلا کہنا ہے لیکن جو یہ شہروں نے چند انجیوز جو کہ خاص طور پر ویسٹ سے جو ہے وہ پیسہ لے رہی ہیں اور ہیومن رائیس کے نام پہ جو بے حیائی پھلا رہی ہیں گورنمنٹ کو بلکہ اس کو روکنے کے لیے جو ہے وہ کے اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ ماشوہ ہمارا پوزیٹی ہو جانے کی بجائے نیگٹیوٹی کی طرف نہ جائے فرید پرچس صاحب عورت مارچ کے حوالے سے آپ کیا نظر رکھتے ہیں حصوصی طرح ذکر کیجئے گا بے حیائی بے پردگی کے ساتھ کیا یہ ہمارا خواتین کے اخلاقی قدار کائنہ ہو سکتے ہیں لیکن ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک دن منانا یہ بیسٹ کا کلچر ہے کہ ایک دن کا کھلونا دے دیا عورت کو اور مطلب وہ انیس سو سات میں آٹھ مارچ کو واقعہ ہوا تھا نیو یارک میں ہمارا تو ہر دن عورت کا ہے ہر دن عورت ہر کے اندر ایک عورت ہے جو سب سے زیادہ امپاورمنٹ ہے وہ ماں ہے وہ ساتھ ہے وہ بیوی ہے یعنی آپ دیکھتے چلے جائیں تو ہمیں تو اتنے زیادہ حقوق ملے ہوئے ہیں ہماری عورت کو آپ پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہاں کی عورت کو کفالت اس کا خامد اس کا باپ اس کا پائی کرتا ہے میں نے بیسٹ بڑا وزٹ کیا ہوا ہے وہاں جو حالت ہوتی ہے کہ وہ اس کو بچے بھی پال لے ہیں بلکہ کسی کے بچے پال لے ہیں پتہ نہیں ہے کہ اس کا والد کون ہے اور پھر اس کے بعد نوکری بھی کہ گھر کا فرض وہ ہے جو کما کے لائے بیٹی اگر کما کے لائتی ہے تو گھر کا فرض ہے یہاں تو کوئی بیٹی کو یہ اتقاضہ نہیں کرتا اس لئے بہت کچھ ہے پھر جیسے عمرانہ صاحبہ نے کہا حقوق عورتوں کے جو حقوق ہیں یا عورتوں کے مسائل ہیں یا دکھ درد ہیں وہ تو جہیز ہیں جس کی لعنت میں گھروں کے اندر وہ پیٹیاں مٹھا دی ہیں وہ تو کھڑے کھڑے طلاق لینے کا رجحان ہے جس نے گھر اجار دی ہیں اور بچے اس وقت وہ تو غربتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے نشے والے خامد ہیں وہ پلے پڑ جاتے ہیں اور وہ گھروں میں کام کر کے کہ اپنے ان خامدوں کو پال رہی ہیں مسائل تو وہ ہے وسائل تو بیوہ عورتوں کے ہیں مسائل تو ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے ہیں جس کو یہ عورت ہی نہیں سمجھتے کہ جس کو مطلب اتنی طویل قید کے اندر یہ دنیا کے جو عالمی چیمپین بنے گو ہیں انسانی حقوق کے انہوں نے ڈالا ہوا ہے کسی جورم کے بغیر مسائل تو کشمیر کی بیٹیوں کے ہیں کہ جن کو لہو لہو کر دیا جاتا ہے چھلنی کر دیا جاتا ہے کوئی اجنڈا ہی نہیں آئے کہ جی اس پہ بات کی جائے اس عورت کی بات کی جائے کہ جو عورت دہاتوں کے اندر کھڑے سروں پہ لکھ کے لاتی ہے اس کے لئے پانی کی فراہمی ہے ایک بہت بڑا مرچاتی ہے یہ بھی سارا ساتھ بتا دیجے عورت مارچ کا جو پہ مقصد ہے وہ کیا ہے یہ جو حاصل کا لبرلز جو ہے اس کو کوئی ہے نا جی ایک اجنڈا بہت لیکن آپ سلوگن سے ہی سمجھ لے کہ اجنڈا کیا ہے میرا جسم میری مرضی یہ کون سا ہے یہ تو دہشتگرم کا ایک دہشتگرم بھی کہتا ہے میرا جسم میری مرضی مجا کے وہاں ابھی جو پشاور میں سانے ہوگا ہے یہ کیا پہ ہے جسم تو اللہ آپ کی مرضی کیوں چلنی ہے اس جسم کے اوپر پھر اس کے بعد اور میں کھانا گرم نہیں کروں گی یہ گھروں کو اجاڑنے والے اور ہمارے فرمی سسن کو تباہ درنے والے اسی وجہ سے نقصان پہنچ رہا ہے جب ہم اخلاقی اور ہماری جو جنیا بھی نہیں جوارت کے مسائل ہیں ان کو تو سامنے لائے ہی جا رہا ہے باتین بڑے بڑے مارچ کر رہی ہیں یہ نہیں کہ اس کے خلاف ہیں ہم کہتے ہیں کہ عورت کے اصل مسائل پہ بات وہ تو بات ہی نہیں ہے پاکستان کی سب سے بڑی عورتوں کی ریلی جو ہے وہ جماعت اسلامی نے منار پاکستان کے سائے میں کی تھی جہاں ہزاروں عورتیں موجود تھی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے عورت کے مسئلے حل ہونے چاہیے لیکن مسائل تو ٹھیک ہو نا کہ کون سے مسئلے ہیں ان مسئلوں پہ بات نہیں کرتی جس پہ عورت کٹتی ہے مرتی ہے پشتی ہے اس میں تو بات نہیں ہوتی اور وہ چند بیویاں جن کے اپنے کوئی مسائل وہ اپنے خامدوں کی دوسری بیویاں ہوتی ہیں یعنی وہ کسی عورت کے اوپر سوکن بن کے آئی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کے مسئلے کو تو وہ نہیں کرتی کہ جی وہ ہوتی نہیں اور پراجہ صاحب حقوق کی صرف بات کرتی ہے فرائز کی تو بات ہی نہیں کرتی جب فرائز کی بات ہم نے شروع کر دی تو سارا معاملہ ہی ٹھیک ہو جانا ہے یہ تو ایک سال پھر چلا جائے گا ایک سال میں ایک دن منا کے اصل مسئلہ تو عورت کا ہے بیچاری کا کہ جس کو واقعی مسائل جس کے حل ہونے چاہیے ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوئے چاہتا ہے اجازہ دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کا حاملی ناصر موسیقی